کسی بھی اس آئیٹی میں چلے ہیں میں نے ہر جگہ ایک چیز نوٹ کی ہے مثال کے دور پہ وہاں پہ سو پلوٹ ہے نا اس کے چالیس بکے ہوئے ساٹھ بھی نہیں بکے ہوئے جیڑا گاہ کا آیا گاہ نا سر یہ تو بگ گیوی ہے ساری یہ ساری بگ گیوی ہے اب تو ریسل ہو رہی ہے اب تو ریسل ہو رہی ہے سر آپ نے یہ بگ کیا ہے سارا یہ سو کے سو بلکہ سو بھی نہیں تُسی کہہ دو میں ڈیڑھ سو بیشتے ہیں ہوتے سو پلوٹ ہیں بکے چالیس ہوتے ہیں کہہ دا میں نے ڈیڑھ سو بیشتے ہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سار اچھا اب میں آپ کے بات بتاتا ہوں یہ پاکستان کی سائکی ہے یہ ریلی سٹیٹ کی سائکی نہیں ہے یہ لوگوں کی انڈیگویجلی ان کی سائکی ہے کون بندہ سچ ہے کون بندہ جھوٹ ہے آپ اس کو کہیں گے وہ کپڑے کو بھی کہے گا کہ اس کے ساتھ کا تو دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہے اے دوانا پا جی سڑا دوانا جڑا آ گیا جیس دے نال دا مٹھا اس کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سر اس کو چیک کرنے کا یہ ایکشولی انوینٹری میں کتنا پلوٹ ہے سر میں آپ کے بتاتا ہوں سر آپ اس کا یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر پروفٹ کتنے پر آیا ہوئے اگر تو اس کے اوپر اون چال رہا ہے پروپٹی کے اوپر تو اٹ مینز کہ اس کی ڈیمانڈ ہے اگر اون نہیں چال رہا تو اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اگر 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 سیمپل سی بات ہے ایسلام آباد پنڈی کی مجھے سویٹیاں بتائیں جو اس وقت آن پہ چل رہی ہیں بلو سٹی ایک بڑی سویٹی ہے بلو ورل سٹی کیا اس وقت آن پہ چل رہی ہے بلو ورل سٹی اس وقت آن پہ نہیں چل رہی لیکن آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا بڑی کمال بہت زبردست پروجیکٹ آئی ہے میں بھی بھی کہتا ہوں جب ایک چیز آن پہ نہیں چل رہی ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا آپ میں سے بہت سے لوگ جانا وہ ہماری سائٹ پہ آگئے ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری کی طرف آگئے ہیں ہر کوئی اپنا نیریٹیو دنیا کو بتانا چاہتا ہے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہے ورنہ ان کی بھی مجبوری تھی ان کو شاید تانگ اتنا کیا گیا کہ انہوں نے کہا یار اچھا سی بھی کچھ کری ساڑھا بھی سٹانس دنیا نو دس ہی ہے میں اسی لئے آپ کو بلایا ہے میں اب آپ کو اس کا بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی چھوڑیں یا کسی بھی ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں اور بھی سوسائٹیز ہیں جن کی فائلیں مائنس میں یہ اکلوتی نہیں ہے پورے پاکستان میں بوجھ سی ہوں گی کتنے مائنس میں سر مختلف ہیں سر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس زار مائنس میں ہو کوئی ہو سکتا ہے لاکھ رپیہ مائنس میں ہو کوئی ہو سکتا ہے کہ پرافٹ میں ہو آپ ڈی آج کی فائل لائن ہاں ہم اسی ٹاپک کے اوپر آگے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ نے کہا جی وہ اوورسیز والے آئی جا رہے ہیں ایڈے فون آرہے ہیں اتنی لیڈز آگئی ہیں بھائی اتنی کھیچا تانی ہوتی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں مائنس میں کیوں جائیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی میں کاؤنٹر کر لیتا ہوں میں ایکزیمپلز کے ساتھ کاؤنٹر کروں گا کہ ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ سیٹویشن ہے ہر سوسائٹی کی ڈیفرنٹ سیٹویشن ہے اچھا ایک اسلامباد میں ایک پاکستان کے بائدہ وے وہ میں نے سنا تھا بھی دو ہزار تیس میں ہائیس ٹیکس پیر تھے چوہدی عبدالمجید صاحب ان کا فیسل ٹاؤن کے نام سے پورے اسلام آباد کو پتہ ہے کہ انہوں نے اچھا انہوں نے دو ہزار پندرہ میں فیسل ٹاؤن فیس ون جب ان کا آیا تھا اچھا انہوں نے فیسل ٹاؤن فیس ون جب اپنا لانچ کیا دو ہزار پندرہ میں ٹھیک ہے پندرہ لاکھ روپے کی انہوں نے فائل نکالی پندرہ لاکھ روپے کی جودہ لاکھ سامتنگ کی تھی پانچ مرلہ کی سر ابھی وہ فولی کی فولی ڈیویلپ ہے اور وہاں پر آپ کو کروڑ سوا کروڑ پہ سے نیچے پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں ملے گا جتنا مرضی ملٹیپلائے کرائے ہیں آپ ڈالر کو یا اس کو یوروک اس کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کیوں اب میں وہی پوائنٹ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کیونکہ بھائی جان ادھر ایویلی بیلیٹی نہیں ہے ایویلی بیلیٹی کام ہے ائرپورٹ ہے لوگ رہنا چاہتے ہیں فیسلٹیز بہت زیادہ آ چکی ہیں وہاں پر میٹرو کے وہ آ چکی ہیں انٹرچینج بان چکی ہیں سارا کچھ تو لوگ ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں ان کے بچوں کے کالجی سکول یہ کچھ فیکٹر ہیں جو کسی بھی جگہ پہ ریٹ تیہ کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ کتنا اوپر جائے گا یا کتنا کام آئے گا اب جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تک ہم بلو ورڈ سٹی یا اور بھی ادھر جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر ہم نے کچھ میجر بوسٹ نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا ابھی سار ان کے اوپر میجر بوسٹ اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ ابھی اس خطے میں کام ہو رہا ہے اگر آپ چکری گئے ہیں آپ نے وزٹ کیا ہوگا آپ کو پتہ ڈی ایچے گندھارا بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں موٹر وے کے انٹرچینج دے دی گئے ہیں پاکستان کی واحد سوسائٹی ہیں ڈی ایچے بھی آ رہے ہیں اسلامباد ڈی ایچے گندھارا آ رہے ہیں کتنا بڑا آ رہے ہیں ہمیشہ بڑا ہی آتا ہے چھوٹا کبھی نہیں ہے لیکن لوگوں کو چیز تو دیتے ہیں ایک نمبر ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بہت چیزی بات ہے لیکن یہ کتنا بڑا آ رہے ہیں کوئی آئیڈیا کوئی میرا ایک آئیڈیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹھ سے دو لاکھ کنال پہ آئے گا ڈیٹھ سے دو لاکھ کنال ڈی ایچے آ رہے ہیں اسلامباد بسکلی اس کو کہہ رہے ہیں ڈی ایچے گندھارا سر یہ اسلامباد میں ہے نہیں ہے لیکن ایکسپینشن کر کے اب آپ کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کے کالا شاہ کاکو تک ایکسپینشن لاہور کی اب جار ہی آگے ان کے ماسٹر پلان میں بھی وہ لوگ ڈالنے لگے ہیں اچھا یہ حقیقت ہے کہ ڈی ایچے ملتان جو ہے وہ ملتان سے بھی بڑا ہے سر ڈی ایچے لاہور چھوٹا ہے نہیں وہ تو ہم تو وہیں یہ تو ڈی پینڈ ہے نا کہ وہ کتنی جگہ کوائر کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا بڑا بنا دیں سر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ پہ ایک ہی رول اپلائے ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے اتنی زمین ہے ہمارے پاس وہاں پہ سر بہت ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کنال سر وہاں پر اس خطے میں میں صرف آپ کو بتا رہوں کم از کم چار سے چھے لاکھ کنال زمین ہے چار سے چھے لاکھ اب تک قبضہ کیوں نہیں کیا کسی روح اچھا ہو رہی ہیں ادھر سر پندرہ سے بیس بڑے میجر پروجیکٹس ڈیویلپ ہو رہے ہیں جن میں سے ایک بلو ورڈ سٹی ہے اس کے بعد حبیب رفیق گروپ آپ جانتے ہوں گے کیاپٹل سمارٹ سٹی کے نام سے کیاپٹل لاہور بھی انہی کی اپنا لاہور سمارٹ سٹی بھی انہی کی ہے ان کا ہے مطلب یہ انٹسلیف یہ جو دو سوسائٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کل ایک بڑی مشہور سوسائٹی ہمارے یہاں پہ میڈیا میں بھی بہت ڈسکس ہوتی ہے ٹاپ سٹی وہ جس میں جنرل فیض صاحب کو حراسط میں لیا گیا وہ کوئی پولٹیکل ایشو وہ وہاں پہ پلوٹ کا کیا ریٹ ہے آج کل سر وہ اس جگہ پہ جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے ای بلوگ میں اگر آپ پیچھے جا کے بھی جو ہے نا وہاں پر اگر لیتے ہیں آپ تو کم از گم اسی سے پچاسی لاکھ رپے کا ملے گا پانچ مرلے گا اور ایک کنال کا وہاں پہ کتنے ہیں سر ایک کنال کا جو ریٹ ہے اب ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ڈیفرنٹ کیٹاگریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ بلکل فرنٹ پہ انٹرنس کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایک کنال کا جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو کروڑ کی بریکٹ میں ملے گا ڈیڑھ سے دو کروڑ اور یہ کوئی آئیڈیا یہ اپروکشمیٹلی کتنے بڑی سوسائٹی ہے کتنے کنال کو آئیڈیا ہے سر یہ بہت بڑی سوسائٹی نہیں ہے لیکن یہ ائرپورٹ کے بالکل پاس ہے سوسائٹی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس جگہ پہ بہت میجر بوسٹ آیا ہے ائرپورٹ آنے کے بعد ساری ایکسپینشن ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کے ہلٹن اس کے بعد سگنیچر اور کافی بڑے فائی سٹار ہوتلز جائے ہیں وہ سارے یہاں پر آ رہے ہیں اور اسلام آباد کا مطلب اس کو پورا ایک اس طریقے سے اس کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے فائی سٹار ہوتل آ رہے ہیں لیکن ثری سٹار اندر چلا گیا ہے مطلب وہ ویسی بات ہے سٹارز کی بات ہے وہ آپ کی فیلڈ ہوس پہ میں کچھ نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ سکتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا اچھا